صلو علی النبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد سورہ مائدہ آیت نمبر 15-16 بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیخمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آگئے کہ تم کتاب الہی میں جو کچھ چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں صاف سا بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے خصور معاف کر دیتے ہیں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کیا اشارت فرما رہا تھے اللہ کے نور بتاتے ہیں اور قرآن کو کتاب بتاتے ہیں جو لوگ اب یہاں پر غور سے سنیں توجہ کے ساتھ جو لوگ اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن پہ آئے وہ مشن اللہ کی رضا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن پہ آئے کیا مشن ہے وہ ابھی پڑھے ہیں پھر اللہ کی آیتیں تذکیہ کتاب کا علم اور حکمت یہ اللہ کی رضا ہے اپنی حبیب کو اس کام کے لئے پڑھیں تو اللہ کی رضا کیا ہے جو لوگ اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں ان کو اللہ اس کتاب کے ذریعے سلامتی کا راستہ دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں تو ان کو اس کتاب سے سلامتی کا راستہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اور اپنے حکم سے ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاتے کفر سے نکالتے تاریکیوں سے نکال کے کدھر لکھ آتے روشنی میں لکھ آتے پریشانیوں سے نکال کر خوشحالی کی طرف لکھ آتے سارے یہاں پر ہی جنت دیکھ کے جانا ہے ایدھان یہ کہ ایک جو خواب ہے وہاں گئے تو ملتے ہیں مومن یہاں پر سکون سے رہتا بے شک لوگوں کو دیکھے کہ ان کتنے مصیبتوں میں مست رہتا مومن مست رہتا اس کی مثال سمجھنے کے لئے ایک واقعہ رکھے دی سمجھنے کے لئے حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی جنگ تبوب کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سوچا کہ اب تو حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کچھ بھی نہیں ہے اب میرے پاس اللہ نے بہت مال دیا ہے اب میں حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی سے آگے بڑھ جاؤ آپ نے کیا کیا آدھا مال کیا سارا واقعہ پتہ ہے مگر ایمان کی بات ہے اس میں اب آئیں نبی کریم صدیق رضی اللہ تعالی نے سوال ہی بدل گیا اے عمر رضی اللہ تعالی گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ گیا یا رسول اللہ تعالی سے جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ گیا آدھا 50-50 اب حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی آگے ٹاٹ کا لباس پینے ہوئے ببول کے کانٹے لگا لئے اب آ رہے ہیں جو بھی مال تھا لے کے آ رہے ہیں اب نبی کریم صدیق رضی اللہ تعالی اے عمر رضی اللہ تعالی گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ گیا اب دیکھو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے مگر مومن کا دل دیکھو یہ بلنا چاہ رہے ہیں نظر لوگوں کو کچھ اور آ رہا ہے مگر مومن کا دل دیکھیں حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی اس کرتے ہیں گھر میں اللہ اللہ کے رسول کو چھوڑ گیا مجھے اللہ اللہ کے رسول کافی ہے کچھ رہے یا نہ رہے دیکھا آپ نے یہ ہوتی ہے ظاہر دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے مگر کہہ رہے ہیں میرے پاس کیا ہے اللہ اللہ کے رسول ہے یہ بات ہوئی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لباس میں ہے جو حضرت ابو کا صدیق رضی اللہ تعالی پینے ہوئے ہے محبوبین کی نقل فرشتوں سے بھی کرائی جا رہی ہے وہ لباس میں بپل کا کانٹا لگا کے اللہ کے روحانی فرشتے اس لباس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام شاتمہ دے ہے جبرائیل یہ کہا لے یا رسول اللہ میں نہیں سارے ملائکہ یہی ڈریس میں آ چکے سارے ملائکوں کا ڈریس یہی ہے یہ آپ کے خلیل کی جو ہے نقل کر رہے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام آرز کرتے ہیں سلام کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ تعالی تمہیں سلام کہتے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ تعالی اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھئے کیا ابو بکر اللہ سے راضی ہے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ سے خوش ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام حضرت عبوبقہ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ہم آتے ہیں اے وقر اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ رہا ہے کیا تم اللہ سے راضی ہو کیا تم اللہ سے خوش ہو حضرت عبوبقہ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم رش میں آگئے اٹھ کے ٹھہر گئے اور آپ کہتے ہیں کیا میں اللہ سے ناراض ہو سکتا ہوں کیا میں اللہ سے ناراض ہو سکتا ہوں اب آپ کہتے ہیں کیا میں اللہ سے ناراض ہو سکتا ہوں میں اللہ سے راضی ہوں میں اللہ سے راضی ہوں تین بار آپ نے شاہ رہا ہے تبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے مگر دکھنے میں کیا لگ رہا ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے گھر خالی ہے مگر اللہ کا سلام آرہا گھر خالی ہے مگر اللہ کا سلام آرہا گھر خالی ہے فرشتے نقل کر رہے ہیں گھر خالی ہے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا اے میرے بندے میرے سے راضی تو نہیں میرے سے راضی ہے نا نراض تو نہیں ہے نا لٹا کے سارا نکال دی ہے کیامرہ تو ناراض تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے بڑی بات ہے سلو اللہ نبی